ہیلو سو ایس کے الیکٹرون سورپ مپس ہوئے تو سو کیسے ہو آسا کرتا ہوں ہم بہت اچھے ہوں گے دوستو آج ہم کرنے جا رہے ہیں ارتھنگ ارتھنگ کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پہ اس کا یوز ہوتا ہے کیوں یوز ہوتا ہے تو ارتھنگ کے لیے سب سے پہلے آپ کو جورت ہوتی ہے گا اس ارتھنگ کی الیکٹروڈ آتی ہے آپ یہاں پہ کیمیکل والی لے سکتے ہو یا آپ نون کیمیکل والی لے سکتے ہو جو کوپر کیاتی ہیں تو کیمیکل والی لیں گے تو بیٹر اسی میں مینٹرنس فری رہتی ہے اس میں کوئی پانی وغیرہ کا جھنجٹ نہیں دیتا اور یہ پانچ فٹ چھائیں فٹ آٹھ فٹ کے ساب سے اور دس فٹ کے ساب سے رہتی ہیں تو جتنی بڑی لوگ ہیں تنی بیٹر ہے میں نے یہ دس فٹ کے لیے اس کے ساتھ میں ایک کٹا آتا ہے جس کے اندر اس کا کاربن برد ریشٹنس ہوتا ہے یہ ایسا سیمنٹ ہوتا ہے اس کا کہ اس کا جتنے ایرے کے اندر یہ ہوگا یہ ریشٹنس بنا کے رکھے گا جیسے کی آپ نے دیکھا اس میں کنٹینوٹی جاتی ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا تو کوئی بات نہیں جیسے کی ایک طرح سے ایک آدھے کلومیٹر میں ہم نے یہ بکھیڑ دیا اور آدھے کلومیٹر میں فرسٹ میں اور آدھے کلومیٹر لاشٹ میں ہم ریڈنگ چیک کریں تو ملٹی میٹر سے ریڈنگ آئی ہے تو اس طرح سے ہم لیکے ایک ریشٹنس طرح کا کار بنائے تو ہم اس کا دس فٹ یہاں پہ گھڑا کریں گے اور دس فٹ کا ہم نے دیکھیں گائس یہاں پہ گھڑا کرنے سے پہر میں دکھان جاتا ہوں اردھنگ کا میں نے پائپ ڈالا ہوا ہے یہاں پہ میں نے نکال لکھایا وہ جو کہ ہمارا مین بارڈ کے یہاں پہ ام سی بی کے بوکس کے یہاں پہ آ جائے گا اردھنگ اس لئے کی جاتی ہے گائس وہ بھی بتائیں گے کیوں کی جاتی ہیں اور کیا فائدے ہیں اس کے کیا نقصان ہیں سب بھی کچھ بتائیں گے اور یہ مکان بننے سے پہلے یا بننے کے بعد بھی کی جا سکتی ہیں اور کم سے کم اس کو دس فٹ کر سکتے ہوں یہ ہے گائس ہماری جو کیمیکل والی ایر تھی تو ہمیں دس فٹ کا گھڑا کرنا ہوتا ہے کرا سکتے ہو آپ نلوالے سے کرا سکتے ہو تو یہ نلوالا ہے میں اسی سے کراؤں گا کیونکہ اور باقی سب میرا کام اس میں تو تھوڑا سا ویڈیو کریں گے فاش ورڈ آپ کا سمیں ویشٹ نہیں ہوگا تو اسے گھڑے کو بلکل آپ کو گولا اگر آپ کا یہ دو انچی پائپ ہے نلوالا چوڑائی میں تو آپ کو پانچ انچی چوڑائی کرنا آنا ہوگا بور کا سائز تو اس پر گائس میں ایک چیز ہے یہ پیور ایلومینیوم ہوتا ہے اس کے اندر ایک پردار بھرا ہوتا ہے جو کہ ہمارا رسائن ہوتا ہے رسائنک پردار تو وہ کیا کرمیکل ہوتا ہے ایک طرح کا تو دیکھ گائس بلکل یہ ہمارا بلکل ہلکے والا ایلومینیوم ہے ایک تو یہ گلتہ نہیں ہے کبھی بھی ٹینچن فری ہو جائیے تو چلتے ہیں گھڑے کی طرف ہمیں بلکل دس کے دس فٹ ہی گھڑا کرنا ہوتا ہے یہ ایک الیکٹروڈ ہے پوری پوری کی پوری ہمیں اتنی بڑی لینی ہے اب یہ گائس ہی آتی ہیں پہلے کوپر کی آتی تھی وہ چھوٹی آتی تھی پر سب سے بیشن مجھے یہی لگی سب سے سین اس کا بڑی ہے تو یہاں پہ اس کا ٹرمینل لگڑا ہوا ہے چلتے ہیں گائس ہاں پہ ہم گھڑا کر رہے ہیں دیکھیں گے کیونکہ گائس اس کا جتنا ہے ہی اتنی ہی گھڑا کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ گھڑے کو دھیرے دھیرے اسے گھولی کرنا ہوگا اسے نہیں ہے ترچہ بانکہ ترچہ بانکہ بھی کر سکتے ہو پر یہ اس سے ہے تو توڑا بیشت ہوگا تو ہم سب ہی طریقہ بتائیں گے اس کو کیسے لگا سکتے ہیں اسے کنیکشن کہاں دینا ہوتا ہے اس میں کونسی وائر یوز کی جاتی ہے ہمارے پاس کمپیوٹر ہے لیپ ٹوپ چارجر ہے یا پھر کوئی مسین دی ہے یا کوئی انویٹر ہے اس میں بوڈی میں کرنٹ آ جاتا ہے کسی وجہ سے یا ہماری دیواروں میں کبھی کبھا ارثنگ آنے لگتا ہے جیسے کی آپ کبھی کرنٹ محسوس کیا ہوگا دیواروں میں سلا بھی آنے کے وجہ سے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے کرنٹ لگنے ہی سمباؤنہ ہو جاتی ہے جب ہمارے گھروں میں یہ ارثنگ ہو جاتی ہے تو ہم ننگے پیر بھی اگر دیواروں کے ہاتھ لگائیں گے کتنی بھی ارثنگ میں تو وہ یہ کرنٹ نہیں مار پائے گی اور مسین دیواروں میں اس میں تھوڑا بہت ارث ہوگا جیسے سیٹ اپ بکس ہوتا ہے گائز ٹی وی ہوتا ہے ایل سی ڈی ہوتا ہے اس کے اوکس ویڈیو لیڈ یا لن بی آؤٹ کے لیڈ ہماری کرنٹ مار دیتی ہے وہ والا فنکشن نہیں ہونے والا ہے تو گائز ہم نے دیکھیں یہاں پہ 10 فٹ کا گھڑا کروا دیا ہے پورا کمپلیٹ کافی محنت لگی ہے اس کو کرنے میں میں بھی کافی ہلپ کیا اور یہاں پہ جو پائپ تھا وہ بچ ہو تو میں نے اس میں کوئی وائر نکال دیا ایک بات بتائیں جاؤ گائز بینہ پی وی سی کی وائر بھی آتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ نورمال وائر بھی لے سکتے ہیں آپ تو گائز دیکھیں یہاں پہ اس پہ سارے پہ پنی لپٹی ہوئی ہے اس کی پنی اتار لیں گے ایک چیز کا خاص دیانگا ہے اس پہ پنی آتی جبکہ یہ ساری پنی اتار لیں گے جب تک آپ کی اس کی سبھی پنی اتنے نہیں اترے گی جب تک اچھے سے ورک نہیں کرے گا تو اس کی سبھی پنی اتار لیتے ہیں ٹرمینل پیسے بھی تو ہم نے اس کی سبھی پنی گائز اتار لیا یہ پورا 10 فٹ کا گھڑا ہے جب آپ ہم اس میں اس کو ڈال کے دیکھتے ہیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں الیکٹوینس کا کام سیکھنا چاہتے ہوں ہمارے چینل پر جا کے سیکھ سکتا ہو سبھی تپرگار کی ویڈیو ہیں تو گائز اس میں جو آپ نیٹ ورٹ لگا سکتا ہو یا تو کوپر کے لگائی ہے یا آر ایس ایس کے لگائی ہے یعنی کہ شٹیل کے لگائی ہے اور گائز وائر ہیں یہاں پہ ایسا کی نہیں ہے کہ آپ دو ایم ایم لگائی ہے سوری ڈڈھ ایم لگائی ہے یہ ڈھائی ایم لگائی ہے یہ چار ایم لگائی ہے ایسا کوئی فکس نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک چیز بتانے جال جو آپ ڈھائی ایم کی وائر وی youz çek سکتے ہیں جو ہماری ڈھائی ایم کی تار لے سکتے ہوں ایسا کوئی نہیں ہے اور کلر میں بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس ہی لوگ ہے آپ کا سمجھنے کا طریقہ ہے وہ تو ویسے تو گرین اور ییلو چلتی ہے ییلو اور گرین ٹھیک ہے نا ان دونوں میں سے کوئی سوی لے سکتے ہو ڈھائی ایم ایم یا چار ایم ایم لے سکتے ہو پڑ میں نے یہاں پہ ڈھائی ایم ایم کی بلیک کلر کیلئے اور جو اس کی لیکٹروڈ ہے گائیس اسے اچھے سے ساف کر لینا ہے ایک بار اور پولیس اتار لینی اس کی ریت سے اچھے سے اور اسے لگا دینا ہیں تو یہاں پہ گائیس ہم نے ڈھائی ایم ایم کی یوز کی ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اس کا ایک سیمپل طریقہ ہوں گو جندگی میں گلے کی بھی نہیں اس پہ کچھ لگانا بھی ہوتا ہے وہ چیز بتائیں گے تو ہم نے آر ایس ایس کے نیٹ بولٹ لی ہیں آر ایس ایس کے کافی بیٹر ہوتے ہیں انہا تو یہ پانی میں گلتے نہیں ہے یہ دھوپ میں گلتے نہیں ہے ہر چیز سے پروٹیکشن ہے فل پروٹیکشن ہے گلتے نہیں ہے تو ایک وائر ہم نے چھل کے یعنی اوپر کی طرف لگائی ریکٹور میں ایک نہیں چاہتا ملد دونوں وائر ایک جنگے کنیکٹ کرنی ہے بس تھوڑا ٹائٹ لی یہ اتنا اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے کبھی بھی سپارکنگ نہ ہو کسی وجہ سے گرمارا یہاں پہ آتا ہے ویچہ اس پہ کبھی اس میں بتانے چاہتے ہیں اس پہ لوڈ نہیں ہوتا ہے ایک طرح کا جیسے ریسٹرینس ہوتی اتنا ہی لوڈ ہوتا ہے جیسے ون کے کی سو کے کی یا پی ایف ہوتا ہے تھوڑا بہت ہی ایک طرح کا ارثنگ مان لیجیے جیسے کہ تھوڑا بہت ہی اس میں کوئی لوڈ نہیں ہوتا بس یہ ایک طرح سے پھر بھی مجبوط لگا جاتی کسی وجہ سے سپارکنگ بات میں ہوگی کیونکہ جو اوپر سے ہمارے بادلو کی جو بجلی گرتی ہے اس سے ہمارے بچانے کے لیے یہ لگا جاتی کیونکہ جب تک وہ ہمارے یہ چیز ٹائٹ نہیں ہوگی تو بادلو بجلی اس پر کام یعنی کی اچھے سے نہیں کر پائے گی اگر بادلو کی بجلی گرتی ہے بلکور پرفیکٹ لگا ہوا ہے تو ہمارے بادلو بجلی ہمارے پر کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں پڑائے گی ہمارے پر کرنٹ نہیں لگ سکتا ہے اس روم میں کرنٹ نہیں لے گا تو اسے لینٹر میں یا اگر آپ کے یہاں پہ گاٹر سلیوں اس میں اور سب ہی بورڈ جو ہوتے ہیں اس میں ارثنگ والا بیچ والا موٹا پوائنٹ ہوتا ہے اس میں اور یاد رہے آپ کی گھروں میں یہ ارثنگ والی وائر ڈلی ہونی چاہیے اس کا بہت بینیفیٹ ہے اور یہ جو آپ نٹر بورڈ دیکھ رہے ہیں کافی اچھے ٹائٹ کر دیں پانے سے کر سکتے ہیں جاب بھی کر سکتے ہیں پلاس سے کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کسی سے بھی اس میں وائر بہت اچھے سے لگا دینا ہے دیکھیں گا اس سے میں نے لگا دے دونوں طرف ٹھیک ہے یہ بڑی اطریقی سے لگ چکا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے گا اس میں تھوڑی سی گلو کو فل ہیٹ کر گئے گلو سے اس کو پیک کرنا ہے تھوڑا سا مارا وائر کو پیک کرنا ہے کسی وجہ سے یہاں پہ یہ کاربن وغیر آنے کی وجہ سے ہٹے نہ گلے نہ یا لکڑے نہ تو یہاں پہ آپ کچھ ہی کا بسارہ لے سکتے ہو لائٹر کا یا آگ کا یا جیسے بھی آپ کو صحیح لگے اس طرح سے کر سکتے ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اچھے سے آپ کو کر دینا ہے جو گائچ اس کا کیمیکل آتا ہے وہ پچیس کلو میں بھی آتا ہے پچاس کلو میں بھی آتا ہے تو آپ صرف ایک ہی لیجئے پچیس کلو کو اس میں تھوڑی مٹی اور تھوڑی وغے دیئے کیمیکل اور تھوڑا پانی اس طرح سے کرنا تو یہاں پہ ہم نے گلو لی اس کے سب ہی جو ملت جہاں سے وائر چھلا ہو گا وہاں سے لے گا اور جہاں سے وائر کا لاشٹ ہے وہاں تک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بلکل بڑی طریقے سے جمع دینا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوگا آپ کی وائر بلکل بھی نہیں گلے گی اور آپ کی لائف ٹائم تک اس میں بنی رہ گی ویسے اس کے گئے گائچ میں کوئی پانی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی کیمیکل آئل جو ہماری کوپر چھڑے ہوتی ہیں ان پر جو پلیٹے لگا جائیں تو بھی ان میں تھوڑا منٹرنس ہوتا ہے پر بیٹر دین آپ گائیس یہ ہی ہے ٹیکنولوجی جائز سے بڑھتی جاری ہے کافی بیٹر اب یہ ہی ہے اگر ہمیں ریکمینٹ کریں اپنی سوپ کے ساب سے لگایا جاتا ہے یہ میتر ہیں پھر سوپ میں میں اس کے ساب سے لگا رہا ہوں اس کو تو یہ گھر پہ بھی کام کرے گا تو کافی اچھا کام کر سکتا ہے آپ اسے کبھی یوز کرنا یہ دس فٹ کافی گائیس بہت زیادہ ہوتا ہے جب تک آلی سی مٹی نہ نکلنی چاہیے تو دس فٹ کافی آلی مٹی نکلنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیمیکل ڈالا پھر اس کے بعد میں ہلکی سی مٹی ڈالیں گے اور تھوڑا بہت پانی بھی گئر سکتے ہو تو پہلے کیمیکل اور مٹی کر دیتے ہیں دیکھیں جیسے میں یہاں پہ گئر رہا ہوں پانی بھی گئرنا ہوگا جسے کیمیکل اور مٹی ہے مل جائے ہوگی چیپ بھی گئر سکتا ہو ایک وہ بھی کر سکتا ہو سکتا تھوڑی مٹی بھی گیا نیاراTO آپ مٹی جا نہیں ہی ٹھلی کیمیکل جارے نکلیں جیسے میرے ہیں میں اسوی ٹھوڑا جیسے آپ مٹی جہ رہائے ہیں بھر بھر کے تھوڑا تھوڑا اتنے کرنا ہے جیسے تین گلاس پانی ایک آپ نے مٹھی بھر کے وہ گئے دیا کیمیکل اس میں اور ایک مٹھی بھر کے پانی تو اس طرح سے کرنا ہے پرکیری آپ کو تینوں برابر تینوں برابر اس طرح سے چلتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم تھوڑوں کو ویڈیو کو فاش فورڈ کر رہے ہیں یہاں پہ جس سے کہ آپ کا سمیں ویشٹ نہ ہوگا پتہ ہی آپ پرکیری ایسی کرتے جانے ہیں آپ کو پورا گھڑا بڑھ دینا ہے ایسی اور روڈ آپ کو بیچ میں روک کے رکھنی تھی اتنے جب تک ہلے نہ ایس ترچبنگ کے نہ ہو وہ اچھا نہیں لگے گا اسے بلکل تینوں پرکیری ایسی کرتے جانے ہیں ہم نے ویڈیو کو فاش فورڈ کیا ہے کافی ہم تین چار بندے لگے ہوئے ہیں اس کام کو کرنے میں اور اس میں پانی یعنی کہ اچھے سے مکس ہو جانی چاہیے جیسے گا اس یہاں پہ ہم نے ایک کر دیا ہے دیکھیں کافی بات تک بھر چکی ہے ہلکی مٹی ہلکا کیمیکل ہلکا پانی ہلکی مٹی ہلکا کیمیکل ہلکا پانی اس طرح سے تو جب یہ ہو جائے تو اس میں اس طرح سے آپ کوئی ڈنڈا اس طرح سے اپنی چھے کرتے جانا کیونکہ کیمیکل مٹی اور پانی کیمیکل اچھے سے مل جائے گا جتنے ایریے میں آپ کا یہ کیمیکل لگے جتنے ایریے میں ہی یہ پورا ریسٹنس بنا رہے گا جیسے سیل کا نیگیٹیو تھورٹس ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھو گا سیل جو ہوتی ہے ہماری گھنٹوں میں جو ڈل لگی ہوتی ہے یا 1.5 وولٹ کی ہوتی ہے اس میں کیمیکل بھر ہوتا ہے اس کا پورا ریسٹنس نیگیٹیو ساروں طرف ہوتا ہے پلس ایک ہی طرف ہوتا ہے ایسے ہی گا اس کا پورا ریسٹنس چاہو طرف پھیلا رہے گا کیونکہ جب تک پورا ریسٹنس چاہو طرف پھیلا رہے گا ارثنگ سے اٹیچ رہے گا بڑے طریقے سے کیونکہ اس میں آپ کا ریسٹنس اس میں صاف صاف لکھا ہے ریسٹنس یعنی کہ اس سے ہی آپ کا لائن بنائے گا ریسٹنس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کی اس میں پرتی روض بنا رہا ہے اپنا جتنے ایریے میں ہیں وہاں پہ تک اس کا ریسٹنس بنا رہے گا تو جتنا بھی گائش اس کا کیمیکل ہے وہ پورا گیر دینا ہے اور پانی گیر دینا ہے نیچے کی طرف کو اچھے سے دبا دبا کے لگا دینا ایک چیز کا کھا جانا گنا ہے وائر نہ ٹوٹ جائے یہ وائر کو اچھے سے پریسر نہیں دینا ہے زیادہ وائر کو بس یہ ہے کہ ٹائٹ کس دینا ہے اگر یہاں پہ ہم ڈھیلا چھوڑتے گا تو اس میں پروبلم ہو جاتی تو ہم نے یہ یہاں پہ اچھے سے لگا دینا ہے اور اس میں کافی محنت کرنی ہے آپ کو ایسا نہیں ہے بس لگا گیا یہاں ہی چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر یعنی کہ آدھا گھنٹا مہت کرنی ہے ایسا پائپوں سے نیچے اوپر نیچے اوپر کرتے رہنا ہے پانی اس کا سکھا دینا ہے اچھے سے یعنی کہ جو اس کا کیمیکل ہے اس میں اچھے سے مکچر ہونے چاہیے جیسے ہم کر رہی ہیں گائز یہاں بھی اور اس کو بعد میں آپ پورا کور کر کے ڈھک بھی سکتے ہو پرمنٹ کے لیے فکس کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اور یا آپ کو اسے کھلا بھی چھوڑ سکتے ہو اگر آپ کے باہر آؤٹڈور میں آرہا ہے کہیں پیش جنگ آرہا ہے چھوڑ سکتے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی کرنٹ وغیرہ کا سوک لگنے ہے کوئی خطر نہیں ہے کوئی کرنٹ نہیں لے گا اسے کسی کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل اردھ ہے تو اسے پورا کور کر دے سکتے ہو کر لے سکتے ہو مرنہ اسے کھلا چھوڑ تو کوئی دکت نہیں ہے وغیرہ اس کے پیج وغیرہ چھوڑ سکتے ہو بچہ ایسا صحیح نہیں ہے تو اس کو یہاں پر پیک کروا سکتے ہو آپ اس کے اوپر جو بھی ڈھکوان چاہتے ہو وہ ڈھکوان سکتے ہو تو گائز یہ کمپلیٹ اب ہماری ارثنگ ہو چکی ہے اسی طرح سے آپ کرا سکتے ہو بس میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا اگر آپ گھروں میں بھی یہ بہت جروری ہے گائز یہ چیز کرا کے رکھے زیادہ کرچہ نہیں ہے الیکٹروڈ روڈ آپ کی اٹھارہ سو روپے کیا جاتی ہے دو سٹھائیسو روپے کا ملہ سات میں دو جار روپے میں آپ کا کٹ آجاتا ہے دو جار روپے میں پورا سیٹ آجاتا ہے اور آپ کے کھدائی والا پانچ سو 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 روپے لے سکتا ہے بس یعنی تینہ جار روپے تک آپ کا خرچہ آجائے گا اسے کام کو جرور کرائیں اور اس کا جو وائر ہے گائز یہاں پہ میں نے نکال دیا تھا آپ کو بتایا تھا ام سی بوکس میں نکال دیں گے جتنے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک اور بارہ وائر ڈالا ہونا چاہیے آپ میں نے نکال دیا ہے اب میں بتاتا ہوں اس کا وائر کیسے ڈالا ہوتا ہے میں نے ڈال لکھا ہے دکھاؤں گا میں بھی تو یہاں پہ نکال دوں گا میں اس کو ایم سی بوکس میں لگا دوں گا سب ہی بوکس میں لگا دوں گا دیکھے گئے جیسے یہ ہیں اس میں ہم نے چار تار ڈال کے چھوڑ رکھیں یہ رے اس میں ایک تو ہے گا دیکھیں پیلے والا ہے ارثنگ کا یہ پہلا آرثنگ کا ہو گیا اور کالے والا نیوٹل کا اور ریڈ والا فیس کا اور یہ نیلے والا جو انیویٹر کا ہے ایسے ہی سب بوڑ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اسی طرح سے میں نے ڈالا ہوا ہے اس میں بھی اور یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جو انیویٹر کا وائر ہے یہ جو انیویٹر کا بوڑ ہے ایک کونوں میں یہ بھی تو بھائی سے میری سوپ ہے آپ کو یہ ٹیل وغیرہ کیسی لگی اور میری آرثنگ کیسی لگی کمنٹ میں جبور بتا دینا ویڈیو اچھے تو لائک کرنا اپنے دوستوں میں شیئر کرنا میں سب بھی کو ریکومنٹ کروں گا ہر تنگ جرور کرائیں گھر میں بہت سیفٹی ہے آج کے لئے تمہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں جائے ہین وندے ماتم جیشی رام دوستو